بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کے سارے کام کرنے ہیں کیونکہ ابھی میں گھر کی صفائیاں وغیرہ کروں گی ابھی یہ کام کمپلیٹ ہوگا فوراں سے میں کھانا بنا رہی ہوں گی تو بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا آج کل ذرا گرمیاں آگئی ہیں بچے سکول سے گھر آتے ہیں انہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اسی لئے فوراں سے دیکھیں جی بیڈ ہوکے ہو گیا سارے گھر کے کام کا بلتے ہیں جناب ابھیدر سب سے پہلے میں کچن میں آئی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ پہلے کیری کی چٹنی بنا لو جو بھی کہتے ہیں کیوری یعنی امبیاں بھی سے کہتے ہیں آم کی چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بیبی مینگو بھی کہہ سکتے ہیں اور بتا یہ کیری جو ہے مجھے اس کی چٹنی بہت زیادہ پسند ہے میں اکثر بناتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرو یہ دیکھیں جسٹ میں نے تین کیریز لے لیا ہے ان کے میں چھلکے اتار دوں گی بہت ہی ایزی لی ان کے چھلکے اتار جاتے ہیں پیلرز کے ساتھ اس کے چھلکے اتاریے گا بہت ہی جھٹ پٹ سے اتار جاتے ہیں خیر سب سے پہلے آپ نے کیریز کو نہ واش لازمی کر لینا کیونکہ ان پر کیمیکلز بغیرہ لگی ہوتے ہیں ان کے چھلکے اتار لیا ہے انہیں کارٹ لیا جناب انہیں میں بلینڈر جگ میں ڈال دوں گی جھٹ پٹ سے ہماری چھٹنی ریڈی ہو جائے گی چار پانچ میں نے اس میں سب مرچ ڈالی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال ہے اور جناب یہ دیکھیں جی دو ٹی سپون میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال ہے دو ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال ہے میرے پاس فریزوے ٹماٹر تھے دو ٹماٹر اس میں ڈال دیئے اور ایک گٹی پوری میں نے اس میں پودینے کی ڈال دیا اگر آپ کا دل کرتا ہے ہاف گلاس یا ہاف گلاس سے تھوڑا کم یعنی دو تین گھونٹا پانی کے ڈال دیجئے گا اسے برینڈ کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جھٹ پٹ سے میری چھٹنی جو ہے ریڈی ہو گئی یہ چھٹنی جو میں نے باول میں ڈالیا ہے چھوٹے سے اس میں یہ اس ٹائم ہم یوز کر لیں گے اور بگایا جو چھٹنی ہے اسے میں فریز کر دوں گی جب دل کرے گا اسے دوبارہ سے نکالوں گی اور یعنی آئس کیو میں میں ڈال کر فریز کر رہی ہوں ایک دو کیوپس انہیں میلٹ کروں گی اور ایزیلی یوز کر دوں گی بہت ہی ٹائسٹی چھٹنی ہے اور یہ آپ چکن وغیرہ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی فرائی ایٹم کے ساتھ بھی آپ یہ چھٹنی کھا سکتے ہیں بہت ٹائسٹی بندی ہے میرے کہنے پر آپ اسے لازمی بنائیے گا البتہ اس میں نمک جو ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کم تھا بعد میں جب بھی ہم یوز کریں گے اپنے فلیور کے حساب سے اس میں نمک میں چھٹ سیٹ کر لیجئے گا خیر میرا چھٹنی والا کام تو میں نے جھٹ پٹ سے کر لیا اب جناب ادھر میرا بیٹا عبدالرحمن مجھے کہہ کے گیا ماما میرے آنے تک نہ آپ نے میرے لیے کوئی تیسٹی سا ڈیزرٹ ریڈی کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ سٹرابری جو ہے اس کا میں کسٹرڈ بنا لیتی کیونکہ وہ جو ہوتا ہے مینگو ہو گیا ونیلا ہو گیا اس کا کسٹرڈ تو ہم بناتے رہتے ہیں لیکن یہ سٹرابری جو ہے اس کا بہت کم کسٹرڈ ہم اکثر گھر میں بناتے ہیں آپ نے اکثر میرے ولاغ میں دیکھا ہوگا آئی تینکہ فرس ٹائم میں اپنے ولاغ میں سٹرابری کا کسٹرڈ نہ آ رہی ہو یہ یقین کرے بہت تیسٹی بنتا ہے اس کا فلیور بھی ذرا ہٹ کر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی کسٹرڈ میں نے ڈالا ہے کسٹرڈ کو ہمیں خوب اچھے سے پکانا ہے یعنی تھنڈے دودھ میں ہم نے کسٹرڈ کو ہمیشہ مکس کرنا ہے اور کسٹرڈ کو خوب اچھے سے پکانا ہے کہ کسٹرڈ کے اندر سے کچھاپن ختم ہو جائے ساتھ میں ہم نے اپنے فلیور کے حساب سے اس میں چینی ڈال لیے میں آپ کو اکثر کہتے ہیں میٹھا ہم جب بھی بنائیں زیادہ اس میں تیز میٹھا نہیں رکھنا چاہیے نورمل میٹھا رکھنا چاہیے اگر تیز میٹھا ہو جائے پھر تو یعنی آپ کہہ لیں کہ طبیعت ڈسٹرڈ ہو جاتی ہے اگر تیز میٹھا ہو جائے خیر میں نے کسٹرڈ کو پنکھے کی ہوا میں تھنڈا کر دیا اب اسے میں نے بول میں ڈال دیا اور جناب اس کی جو میں گارنش کروں گی آپ بھی کہیں گے کمال ہے لگ ہی نہیں رہا یہ کسٹرڈ ہے جتنا ہی اچھے طریقے سے میں نے اس کی گارنش کی تھی یہ دیکھیں جی میں نے لے لیا ہے جناب چوکلیٹ سیرم اسے میں نے اب اس میں یعنی اس طرح سے لائن لگا دوں گی جسٹ 3 میں نے اس میں لائن سے لگانی اور اس کی خوبصورتی ہے آپ مجھے خود کمینڈ میں بتائیے گا کتنی زبردست ہے کوئی زیادہ یعنی ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن اس کی خوبصورتی بہت زیادہ تھی یہ دیکھیں جی میں نے لے لی ہے جناب یہ شاشلک سٹک اور اس کے ساتھ جناب میں نے پہلے ایک سائیڈ پر لائن لگا ہی ہے اب اپوزٹ سائیڈ پر لائن لگاؤں گی اور آپ خود ہی بتائیے گا کتنی زبردست ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم نے جناب یہ لے لیا سپرنکلز یہ آج کل آئس کریم بغیرہ میں لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ جو تھیں سپرنکلز کا اس کو میں نے تھوڑا سے اس کے اوپر کر دیا تھوڑے تھوڑے اس پر ڈال دیا اور یہ اس کی خوبصورتی میں آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں یقین کریں میرے بچوں کو تو یہ ریسیپی بہت زیادہ یہ ڈیزرڈ بہت زیادہ میرے بچوں کو ماشاءاللہ سے پسند آیا تھا خیر یہ بھی اوکی ہو گیا کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ سے کھائیں گے فریج میں رکھ دیتی ہوں تھنڈا ہوگا پھر اس کا مزا آئے گا اب جناب میں نے صبح سے کالے چینے بھگوئے ہوئے تھے اب جلدی سے میں کالے چینے بنا لیتی ہوں کیونکہ کالے چینے بچوں کی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بندہ کالے چینے کھاتا وہ گھوڑے کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتا یعنی اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے بچوں کے لئے یہ بہت اچھی ہوتے ہیں بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار تو ہم لازمی کالے چینے جو ہم بنائیں سپیشلی بچوں کے لئے خیر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال دیا ہے اور جناب دو ٹی سپون میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے فریز ہوئے ادرک لیسن میں نے رکھا ہوا میرے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اب جناب میں نے جسٹ اس میں دو ٹوٹ ماتر ڈالیں یعنی دو کیوبز ہوتے ہیں میرے معنی میں ہوتا ہے کہ میرے آرنا ایک ٹوٹ ماتر بن گیا ہے اب جناب میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے مرچ ڈال دیا حلدی ڈال دیا اپنے فلیور کے حساب سے آپ ڈال دیجئے گا اس کے علاوہ ایکسٹر کوئی مسالہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے جسٹ میں نے اس میں دو بڑی علائچیاں ڈال لیا ہے اور ایک ٹی سپون زیرے کا ڈال ہے جسٹ اس ٹیج پر ہم نے بڑی علائچیاں اور زیرہ ڈالنا ہے ایکسٹر مسالے نہیں ڈالنے ہیں اگر ہم ایکسٹر مسالوں کا یوز کریں اس سے فلیور ڈسٹرپ ہو جاتا خیار میں اسے پریشر کوکر لگا دوں گی چنیں میرے خوب اچھے سے بھیگے ہوئے تھے اسی لئے میں اندازے سے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا پریشر کوکر لگا رہی ہوں کیونکہ بیس سے پچیس منٹ میں یہ ہوگا کہ میرے چنیں اوکی ہوں گے بار بار مجھے پریشر کھولنا بند کرنا نہیں پڑے گا جتنی دیر میں جنا پریشر کوکر کا کام ہو رہا ہے اٹھا بھی گوند لیتی ہوں اٹھا جو ہے دوپہر کے ٹائم میں کھانا بنا رہی ہوں اسی لئے اس ٹائم پر ہم روٹیاں چنوں کے ساتھ کھائیں گے لیکن اگر رات کے ٹائم میں ہم کھائیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ سفید چاول بنائیں لیکن اٹھا جو ہے میں اس طرح سے گوند کر ایک بار رکھتے تھے پھر دس پندرہ منٹ کے بعد اٹھا میرا بڑے اچھے طریقے سے ٹھہر جاتا ہے دوبارہ سے ایک بار اسے گوندیں ہلکا سا آٹھا اکی ہو جاتا ہے جتنی دیر میں آٹھا بھی اکی ہو رہا ہے پریشر کوکر بھی ہو رہا ہے اتنی دیر میں میں سیلیڈ بھی بنا لیتی ہوں سیلیڈ جو ہے میرے ہسپنڈ کو سیلیڈ بہت زیادہ پسند ہو ویسے بھی گرمیوں کے سیزن میں آج کل کھیرے ہیں جو ہیں ان کا سیزن آیا 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 کھیرے کھانے سے ہوتا ہے ہمارے جسم میں پانی کی کمی کور ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے کھیروں کے اندر خیر میں گاجر بھی کارتے ہیں کھیرے بھی کار لیتی ہوں گاجریں مجھے خود بڑی پسند ہے اورنج کلر کی گاجریں جو ہوتی ہیں وہ اٹریکٹیو لگتی ہے خیر دو لیمن بھی میں رکھ دیتی ہوں جب کھانا کھانے لگیں گے پہر کا مجھے بہت سستی فیل ہوتی ہے خیر ادھر میرا ٹائم ہو گئے جناب ادھر میں پریشر کوکر کھولا ہے اوائل ڈالا ہے اس میں میرے پیسا سوکھا دنیا ڈالا ہے اور ساتھ پہ تھوڑی سینہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ ڈال دیا میں جلدی سے اس کے اندر جتنا ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا پانی خوش کر دوں گی یہ چنے جانا یقین کریں رہنے دیں گے تاکہ اس کا شوربہ جو ہے خوب تھک سا اور ٹیسٹی سا ہمارا طاقت والا شوربہ ریڈی ہو جائے مزید فلیور کو بڑھانے کے لیے میں نے اس میں تین سے چار سبس مرچ ڈال دی ہیں اور جناب یہ کھانا میرا اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کتنی خوبصورت اوپر چکنائی وہ تری آئی ہوئی ہے اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ سے اوکے ہو گیا کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کے اوپر جناب بچے بھی آگئے ہیں کھانا میں نے ڈائننگ پر سجا دیا ہے گانش کے لیے تھوڑا سا میں نے اوپر وہ دھنیا ڈال دیا اور جناب روٹیاں بھی ماشاءاللہ سے میں نے ساتھ ہی تیزی سے پکا دیا فریش فریش روٹیاں اور آپ بھی آجائیں مل کر ہمارے ساتھ اس لنج کو انجوائے کریں چٹنی بھی بہت ہی ٹیسٹی سی ریڈی ہوئی تھی خیر یہ ہو گئی میری جناب آج لنج کی روٹین آئی ہوپ آج کا آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیا کریں مجھے اچھے چھک منٹس بھی ضرور دیا کریں اور یہ چٹنی جو ہے آپ نے لازمی منانیا میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں آج کل سیزن ہے اس موسم سے خوب آپ انجوائے کریں جناب میں نے آج کچن کے کام میں بہت پسینہ آیا ہویا میں جلدی سے کپڑے اپنے چینج کرنے لگی ہوں فریش ہونے لگی ہوں کچن کا جب بھی ہم کام کر لیں بس یہی انشاءاللہ رات کو بھی یہی کھانا ہوگا کھانا میرا ایک بار بن گیا میں بالکل فارغ ہوں یہ کپڑے چینج کرنے لگی ہوں اپنا سوٹ پریس کر رہی تھی آج کل گرمی ہے تو کپڑے پریس کر کے اور نہا دھو کر ذرا پہنے اور اچھی لوک آتی ہے اچھا یعنی اچھا فیل ہوتا ہے جب ہم نیٹ کپڑے پہنتے خیر یہ جو سوٹ ہے مجھے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے ہسپرنڈ میرے لئے سپیشلی لے کر آئے تھے آپ نے بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو میرے آئیے والی جو شرٹ ہے کیسی لگی اس کی بازو مجھے بہت زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ سے پوری اس پیش شرٹ پہنا کڑھائی ہوئی ہے بہت ہی زبردست اس کا کلر ہے اور کوٹن سٹف میں ہے خیر آئی ہوپ آج کا آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیا کریں